اسلام نیکو بلکم ٹھومی چینے کیسے آپ سب لوگ؟ یقین خیریت سے ہی ہوں گے اور آج کا ہے یہ میرا بلوگ فرائیڈے کا اور یہاں پہ میں بس سٹارٹ ہی میں نے فاس موپ سے کر لیا تھا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا تھا اور میں نے کہا چلے آج میں جلدی سے ایسی آپ کے ساتھ ویڈیو بناتی ہوں اور اچھا ویڈیو بنانے کا میرا پتہ مقصد کی ہے میری ایک سبسکرائبر ہیں ان کے لئے میں نے بنایا یہ ویڈیو تو انہیں اپنا ویڈ بہت زیادہ کم کرنا ہے ویڈ اتنا شاید وہ کہتی میرا نہیں ہے پر ہاں میرا بیلی ہے پیٹ کی وجہ مطلب میں نے کم کرنا ہے تو ڈیئر میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنایا ہے آج اس میں میں آپ کو سب کچھ کلیر بتاؤں گی جو جو مجھے کوشش کرتے ہوں سب کو آہستہ بتاؤں گی پر ساتھ ساتھ آپ میری یہ ویڈیو دیکھو جو میں بنا رہی ہوں اور آج کا ویڈیو میرا اچھا لگ ہے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے تو جو میرے چینل میں نے آئے ہیں ان کا بہت شکریہ اور جلدی جلدی ہو راجے اچھا بھی vlog ہے نا کہ سسٹر آپ سسٹر کے ساتھ ساتھ بہت ساری لیڈیز ہیں جو اپنا ویڈ کم کرنا چاہتی ہیں اور جیسے کہ آپ مارننگ میں میں اپنی بات کروں تو میں صبح اٹھی ہوں 8.17 پہ اور اٹھتے ہی میں نے برشو گئے رکھیا اور اس کے بعد میں نے اپنا ویڈ چیک کیا اور میں نے اپنے فور بیک ایپ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اس میں میں ہر روز مارننگ میں خالی پیٹ اپنا ویڈ پہلے جو آتا ہے وہ اس میں ایڈ کرتی اسے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کتنے پاؤنڈ کم کی ہیں یہ کتنے کیجی کم کی ہیں اور کتنا میرا ویڈ ہونا چاہیے کتنا وہ ایپ مجھے بتاتا ہے کہ آپ کا کتنا ویڈ ہے اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے ایک سال دو سال میں اپنی ڈسکریشن بوکس میں وہ ڈالوں گی لکھ دوں گی ایپ کا نام کہ وہ کونسی ہے آپ یہ اپنے فون پہ وہ ڈال لیں تو اس کے بعد میں ویڈ کے بعد میں لیتی ہوں اپنی مارننگ ڈرنگ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بھی ویڈ جو ہے وہ گھر میں بہت دفاع ٹرائی کی ہے کیٹو کی ہے جو جو مجھے جس نے بولا میں نے سب چیزیں جوز کی ہے بہت اب میں فائنلی ایک کمپنی کمپنی ایک ویڈ لاؤز کرنے والا پروگرام ہے ان کے ثورب اپنا ویڈ جو ہے وہ کم کیا ہے اور انہی کا جو سپلیمنٹ ہے وہ میں سبا مارننگ میں لیتی ہوں جس کو کہتے ہیں گوپ ڈرنگ کہتے ہیں اس میں میں فائپر لیتی ہوں گرین پورڈر ہوتا ہے اور یہ کو لیکوڈ ہوتا ہے اور ایک ساشا ٹوائپ ہوتا ہے لیکن آپ کیا کریں آپ لوگ صبح جب اپنا ویڈ چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ بے شک ایپل وینیگر سائٹر جو ہوتا ہے مدر کا لے لیں یا کوئی بھی برینڈد لے لیں سب برینڈ اچھی ہوتے ہیں ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا وہ پر وہ ورک بھی بہت کرتا ہے تو آپ وہ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں ون ٹیبل سپون ڈال کے تو آپ اس کو پی لیں پھر اس کے آدھے ایک ہنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں ناشتہ جو ہے آپ وہ بہت زیادہ ہیوی نہیں لے نا کہ پرٹھے فرٹھے یہ کھاؤ نہیں اپنے کاربز نہیں لینے آپ بوائل انڈا لے لو میں جیسے کہ صرف ایک سلائس بڑھکا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک آمیڈ بناتی ہوں بس اور اس میں میں اوائل نہیں ڈالتی سپری کر لیں بلکل تھوڑا سا آپ اس کو گریز کر لیں تاکہ آپ کا انڈا جلے نہ اور لگے نہ اس کے ساتھ میں تو دودھ کی چائے لیتی ہوں بٹ سسٹر آپ آپ لوگ کیا کرو آپ لوگ کہوہ بنا کے اس میں کریم ایڈ کر لو کیونکہ کریم میں کارٹس نہیں ہوتا جیسے کہ یہاں پہ یوکے ہو یا یو ایس اے میں ہو ہمیں ہیوی کریم ملتی ہے ہیوی کریم کے پیچھے آپ پہ ان کی پوری جو لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی کیلریز کتہ کارب ہے سوڈیا میں شوگر ہے تو سسٹر آپ وہ دیکھ لو کہ کارب بلکل زیرو زیرو ہونے چاہیے تو آپ اس کی چائے پی لو اور اگر آپ چائے نہیں پیتی تو آپ گرین ٹی پی لو پٹ اس میں آپ نے شوگر نہیں ایڈ کرنی آپ نے شوگر نہیں دینی تو اس کے ناشتے کے ٹو آور ناشتے لنچ کے بیٹوین آپ سنیک لے لو سنیک میں آپ چار بادام سوک لے لو میں اگر خود کی بات کرو تو میں ایک ٹیم میں چار بادام لیتی ہوں اور پھر میں لنچ اور ڈینر کے بیٹوین شام میں یہاں تو میں فروٹ لے رہتی ہوں تو یہاں پھر میں وہ بنا لیتی ہوں چنے لے کے تھوڑے سے اس میں میں پیاز تھوڑا وہ ٹماتر تھوڑے سی چیلی ڈال کے لیمن ڈال کے بس چھوٹی سی پیالی میں وہ بنا لیتی ہوں اس کے ساتھ میں گرین ٹی لے لیتی ہوں تو آپ بھی ایسی ہی ہلکا سناک کچھ بھی بیچ میں لے لو لیکن کچھ میٹھا نہیں لینا اورنج لے ساتے ہو گرین ایپل لے ساتے ہو گرین ایپل میں شگر نہیں ہوتا لیکن آپ ریٹ بھی لے سکتے ہو بڑا والا ہے تو ایک لو چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے تو پھر بڑے والا ہاف لے لو چھوٹے والا ایک لے لو سوری میں چل دی میں وائز آور کر رہی ہوں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو اگر بڑا ہے تو ہاف لے لو چھوٹا میریم سیز ہے تو ایک لے لو تو ساتھ گرین ٹی لے لو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ آپ واک بھی کھرو ایکسرسائز بھی کھرو یہ تو آپ کو آپ پہ ڈیپنٹ کرتے بھی آپ کیا کرتے ہو میں تو پانچی دن ہو گئے صبح اٹساری پہلے خالی پیٹ ایکسرسائز بھی کرتی ہو اور واک تو ہمینے مسٹ کرنے ہوتی ہیں تو باقی میرے جو ویورز ہیں وہ میری ویڈیو دیکھیں جیسے جب فرائیڈے اور فرائیڈے جو ہے میں کلینک کر رہی ہوں اور آج میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا پورا ہول ڈے روٹین جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ مزاق کر رہی ہوں بھی ان کو بھی آج دھونے کا وقت آگئے یہ بچاری کہتی ہیں ہم ہی تم دھوتی نہیں ہو ہم پہ تم پڑکے لگا کے ہم پہ چھینٹے پھینک دیتی ہو تو میں ان کے ساتھ مزے مزگی باتیں کر رہی تھی تو اور باقی جو ہے لنچ رہی بات آپ کے لنچ کی تو سسٹر پہلے تو آپ لوگوں نے سسٹر کے ساتھ میری جو ویورس جو دیکھنی ہیں جو لیڈیس دیکھتی ہیں پانی آپ نے بہت سارا پینے پینے ہی تین لیٹر پانی اپنے پینے پینے ہی اٹلیس پورے ہول ڈے ایوری ڈے وڈے روز صبح سے رات ساتھ سے آٹھ بجے تک آپ نے تین لیٹر پانی پینے تین لیٹر سے نہ زیادہ پینے نے تو نہ کم پینے تین لیٹر کا پانی آپ اس کے بیچ میں گرین ٹی بھی لے سکتے ہو اسی پانی کے بیچ میں آپ گرین ٹی بھی لو کھانے میں بھی جو یوز کر رہے ہو وہ سب آپ کا اس تین لیٹر کے اندر اندر ہونا چاہیے تو امید ہے آپ کو یہ بات میرے بلکل سمجھ آگئی ہے اور اگر نہیں آئی تو ابھی میں آپ کو اتنی رام سے بتا دی میری ساری بات تو پورا دن آپ چیا سیٹس بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے جو تین لیٹر کا پانی ہے وہ آپ ایک بوتل میں بنا لو اپنی تین لیٹر کی اس میں آپ چیا سیٹس ڈال کے وہ بھی پلو تو چیا سیٹس آپ کے ویٹ لاؤس میں کافی ہیل کرتی ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو اور رات میں بیٹ ٹائم میں جب آپ بلکل کھا پی لو برش کر لو تو آپ جو ہو وہ یا تو سونف کا پانی لے لو یا پھر زیرے کا پانی لے لو اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے زیرے کا پانی سونف کا پانی کیسے لنا ہے تو بہن پھر آپ آپ دو گلاس پانی لے اور اس میں ایک چمچ آپ سونف یہ زیرے کا ڈال لیں اور اس کو پکا کے آپ ڈیٹ کر لیں تو وہ آپ پھر پی لیں ٹھیک ہے اور اگر سونف ڈال رہی ہیں تو سونف کوشش کریں کہ آپ تھوڑی سی ساتھ میں کھا بھی لیں ساری تو کھائی نہیں جاتی پر تھوڑی سی کھا لیں سونف ایسے بھی اچھی ہوتی ہے تو بس یہ سیمپل سی ڈائیٹ باقی آپ انٹرنیٹ پہ ڈال کے کافی سہلی خود بھی وہ فائنڈ کر سکتی ہے بھی میں اپنی اپنے خود کی بات کر رہی تو میں نے یہ سب چیزیں بہت زیادہ استعمال کی ہیں اور جو اپل وینڈی کے سائیڈر وینڈی گرا وہ تو خیر میں نے تباہی کا پیا ہوا نا تین تین چار چار بوتلیں میں نے دن رات پی ہوئی ہیں میں تو سم ٹائم لنچ سے یہاں تو آدھا گھنٹہ پہلے بھی لیتی تھی اور اگر میں نہیں لیتی تھی یا میں بھول جاتی تھی تو بھی لنچ کے آدھا گھنٹہ بعد میں لیتی تھی تو باقی یہ سرکے فرکتہ میں نے بہت زیادہ پی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ نہیں کہ ویٹے آپ اینے میں ہی کر کے آپ کو جو نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا بہت مینات کرنی پڑتی ہے بہت میند کرنی پڑتی ہے اور مجھے کتنے اس حال ہو گئے میں کر رہی ہوں نوٹ تک میں نے اتنے خرج کر لیا اب رمضان سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا نہیں نہیں رمضان میں اسٹارٹ کیا تھا ہاں فورٹین کو میں نے اسٹارٹ کئے تو بس اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے کیا بول ہے تو امید ہے آپ کے ساتھ باقی سب جن کو شوق ہے ویٹ کم کرنے کا تو انہیں بھی سمجھ آگئی ہوگی تو یہاں پہ شام کا وقت ہو گیا تھا کلیننگ ہو گی تھی کھانے میں میں نے حلیم بنا لی تھی ساتھ میں میں نے چاول بنا لیے تھے میکائل کیونکہ روٹی شوک سے نہیں کھاتا چاول کھاتا تھا اور میں نے کہا گر ہسمنز روٹی نہیں کھائی جائے گی تو وہ بھی چاول کھا لیں گے پر اٹلیس دونوں چیزیں بنا کے میں رکھ دیتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں تھوڑا ریسٹ کرنے لگی کیونکہ اب میں نے سوچا ہے کہ نہیں ویٹ لاؤس میں ریسٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایسے کام کر کر کیا آپ کی باڈی تھک جاتی ہے اور اس سے بھی آپ کا بزن کم نہیں ہوتا نیت پرپر آپ کی پوری ہونی چاہیے اور شام ایک بار ریسٹ بھی کھا لینا چاہیے کیونکہ دن بہت لمبی آراتیں بہت چھوٹی ہیں تو شام میں میں اٹھی تھی تو میں نے کہا کچھ چٹ پٹا ہو جائے تو میں یہاں پہ کورن بنائے تھا کورن بزار سے لے کے آئی تھی اس کو میں نے پانی میں بوائل کر کے اس میں بس میں نے لیمن اور چاٹ مسائلہ وگرہ ڈالا تھا اور پھر ہم لوگ چلے گئے واغ پہ اور یہاں پہ دیکھیں مکل کتنا کیوٹ ماشاءاللہ لگ رہا ہے اور بس اس کو واغ راستہ پتا چل گئے بھی کہاں جانا ہم نے واغ کرنے کے لیے تو اب شام کے ہو رہے تھے یا ایٹھیں ایٹھ فیفٹین یا ایٹھونٹی کے ٹائم کے پاس پاس تھا اور ہم نے نو بجے تک واغ کرنی تھی اور یہاں پہ میں اور میرے حسن میں جہاں اتلیس وان مائل ہم واغ کرتے ہیں تو واغ کرنے کے بعد میں پھر اپنے گھارے کے لے کے نئی چیز جو آپ کو میرے ویڈیو میں نظر آج ہی کی آگے تو کل بھی میں لائی تھی سینٹر پیس ٹرے اور آج میں لے کے ہیوں فلور لیمپ اور وہ ماشاءاللہ بہت پیار ہے تو بس یہ تھا میرے آج کا واغ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیس ایک تو لائک دے تو ایک لائک دیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے ہیپی جمعہ اور کل ہیس ویکنڈ ہیپی ویکنڈ اپنے اپنے کروں میں انجوائے کیجئے اور بس یہ تھا میرے آج کا واغ اور یہ ہے میرا فلور لیمپ جو واقعی بہت خوبصورت ہے میں آپ کے ساتھ جمعی والے دن شیئر کر رہی ہوں تو تب تک کے لیے لافیز موسیقی 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 موسیقی